آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تین طریقے بتانے والا ہوں کہ آپ یہ جو سٹیٹس دیکھ رہے ہو جہاں پہ آپ کے فرینڈ نے سٹیٹس لگایا ہوتے ہیں یہ سینڈ می کا میسی کیے بغیر ان کو سیو کیسے کر سکتے ہو یا اپنے پاس سٹیٹس پہ کیسے لگا سکتے ہو تین طریقے بتاؤں گا بغیر کسی جی بی یا جو یا جتنی بھی وٹس ایپ ہیں ان کو انسٹال کیے بغیر آپ اپنے سمپل وٹس ایپ پہ کر سکتے ہو چاہے وہ بزنس ہو یا وٹس ا مسینجر ہو اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپ ایک تو یہاں پہ میں آپ کو پہلا طریقہ بتا دیتا ہوں پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے فائل منیجر میں جانا ہے فائل منیجر میں جا کے یہاں پہ آپ نے اپنی سٹوریج اوپن کر لینے ہیں یہاں پہ میرے پاس مائی فون اس کے بعد انٹرنل سٹوریج انٹرنل سٹوریج کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا وٹس ایپ والا فولڈر ڈھوننا ہے تو کچھ لوگوں کے یہاں پہ سکرول کرتے ہیں یہاں پہ نیچے آپ کو نظر آجے گا لیکن کبھی کبھی یہاں پہ آجاتا ہے انڈرائیٹ والے فولڈر میں انڈرائیٹ میں میڈیا میں میڈیا کے اندر یہاں پہ آپ کا سمپل وٹس ایپ بھی پڑا ہے اور یہاں پہ بزنس وٹس ایپ بھی پڑا ہے سیٹنگ میں جا کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا ہے شو ہائیڈ فائلز تو میں اس کو شو کروا لیتا ہوں اور اب میں واپس آتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک فولڈر شو ہوا ہے ڈوٹ سٹیٹس کے نام سے یہاں پہ اوپن کریں گے یہ وہ سارے سٹیٹس ہیں جو آپ نے ایک بار ویو کیے ہوئے ہیں اور جو ڈاؤنلوڈ ہوئے تھے وہ یہاں پہ آگئے ہیں تو آپ یہاں سے بھی اس کو شیئر کر سکتے ہو یا اپنے پاس موو کروا کے گیلری کے اندر لے جا سکتے ہو تو یہ تھی پہلی ٹپ تو دوسری ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یوز کرتے ہو ایم ایکس پلیئر ایم ایکس پلیئر بہت سارے یوزر یوز کرتے ہیں میں خود شروع سے یہی یوز کرتا ہوں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھ رہے ہوگے اگر آپ پہلی بار اوپن کرو گے تو یہاں پہ اوپر اوپر ہی آجائے گا وٹس اپ سٹیٹس سیور نہیں تو آپ کیا کرو گے یہاں پہ نیچے آپ کو بٹن نظر آرہے ہوں گے یہاں پہ می کے اندر آپ می کے اندر جاؤ گے تو یہاں پر بھی آپ کو نظر آجیگا آپ نے جیسے اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس وٹس اپ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کس وٹس اپ کے جہاں پہ status جو ہے اپنے پاس بیک اپ کرنے یا save کرنے تو میں بزنس والی use کر رہا ہوں تو میں بزنس پہ کر کے done کرتا ہوں اب یہ میرے پاس وہ سارے status آگئے ہیں جو میرے پاس یہاں پہ ایک بار میں نے دیکھے ہوئے ہیں یہاں پہ click کروں گا download کروں گا اور یہاں ہی سمیں share کر سکتا ہوں یہ تو تھا tip number two اب ہے tip number three اس میں کیا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک app ہوگی جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے آپ کو یہ میری ویب سائٹ سے مل جائے گی فری ہے بالکل اس کو open کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس نیچے بٹن ہے status کا status پہ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کے پاس سارے status کا backup آ جاتا ہے تو یہ والی جو app کا backup ہے یہ اس میں سارے جو ہے رہتے ہیں جب تک آپ یہاں پہ اس کو delete نہیں کرو گے تو یہ یہاں پہ backup بنتا رہتا ہے آپ اس کو جو ہے اپنے ساتھ share کر سکتے ہو یا move کروا کے اپنی گیلٹی میں کہیں بھی move کروا سکتے ہو تو یہی تھی آج کی ماری ویڈیو جس کے اندر میں تین طریقے بتا دیا ہے اس کے لعبہ بھی بہت سارے ہیں لیکن جو سب سے آسان ہے وہ یہی تھے کہ آپ سمپل ویڈس ایپ کے اندر status جو ہے save کر سکتے ہو بغیر کسی software یا اس میں دو تین طریقے آپ ان میں سے جون سا use کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں